جوان ساتھیوں ہمیں اللہ نے وہ جوان دھڑکنے دیں وہ جوان جذبے دیں ہم اللہ کے دین کی حفاظت اپنے جوان بازوں سے کر سکتے ہیں اپنی جوان زبان سے کر سکتے ہیں اپنے جوان لفظوں سے کر سکتے ہیں اپنی جوان دھڑکنوں سے کر سکتے ہیں اپنے جوان جذبوں سے کر سکتے ہیں جب یہ سارا کچھ نحیف ہو جاتا ہے جب یہ سارا کچھ ضعیف ہو جاتا ہے سوائے حسرت کے اور سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں آتا خدا کی بارگاہ میں حسرت کرتے ہوئے نہ جاؤ اس کی طرف حسرت کرتے ہوئے نہ لوٹو بلکہ اس کی طرف یوں لوٹو کہ نشان مرد مومن وات گویم چون مرگ آیت تبسل بر لبے اوزت آجا میں تجھے بتاؤں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے جب اس پہ موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہت کھیل جاتی ہے وہ حسرت لے کے نہیں جاتا کہ میں کچھ کر نہیں سکا وہ خوش جاتا ہے یا اللہ تیرے توقل پہ تیرے بھروسے پہ اس دنیا کے سامنے تیرا نام بلند کرتا رہا تیرے دین کی عقامت کی جدد جہد کرتا رہا تیرے دین کے احیاء کی جدد جہد کرتا رہا تیرے دین کے نفاظ کی جدد جہد کرتا رہا تیرے نبی کے عدب تیرے نبی کی عظمت کو سر بلند رکھنے کی کوشش کرتا رہا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب حضرت ٹیپو سلطان کی مزار پہ گئے تو بڑے روئے وہاں پہ مراقبہ کیا قرآن کی تلاوت پڑی جب باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ٹیپو سلطان سے کیا مقالمہ ہوا آپ کا ٹیپو سلطان بھی ایک فقیر آدمی تھا ایک فقیر بادشاہ تھا اور بہت ہی اللہ کا نیک آدمی تھا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ٹیپو سلطان نے کچھ باتیں کی ہیں یہ کلام حضرت علامہ کے کسی شیری مجموعے میں نہیں ہے لیکن حیات اقبال کی کتب میں موجود ہے خود زندہ رود جو جعوید اقبال نے لکھی ہے اس میں بھی موجود ہے علامہ اقبال نے لوگوں کو کہا کہ مجھے ٹیپو سلطان نے یہ بات کہی ہے کہ درجہان نتوہ اگر مردان عزیز اقبال مسلمانوں کو یہ پیغام دو کہ اگر زندگی میں وہ مردوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے درجہان نتوہ اگر مردان عزیز اگر مردوں کی طرح جوانوں کی طرح مومن کی طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں ہم چو مردان جان سپردن زندگی پھر مردوں کی طرح جان پہ کھیل جانا یہ زندگی ہے جان سے گزر جانا یہ زندگی ہے اس لیے آج ہمارے پاس یہ وقت ہے جو چند سانسے ہمیں اللہ نے محلت دی ہے اس کے نام پہ صرف کریں اس کے ساتھ یہ عہد کریں کیونکہ اس عہد کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا اصلاحی جماعت یہی دعوت لے کے سلطان اللارفین کی درگاہ سے آئی ہے جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ خدارہ آپ آئیں اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لئے اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کے لئے سنتِ رسول کو مروج کرنے کے لئے ہمیں اپنی کوششیں اپنی کاوشیں بروے کار لانے چاہیے حضرت حاضرہ کا کام صحیح کرنا تھا ان کا کام صحیح کرنا تھا ہمارا کام بھی صحیح کرنا ہے یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ننے اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے ہم صحیح کریں گے خلوص سے کریں گے اللہ پانی کا چشمہ جاری فرمانے والا ہے وہی قادرِ مطلق ہے وہی سب کچھ اتا کرنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمدللہ رب العالمين